السلام علیکم ویلکم ٹو آم ناز رییکشن کیسے ہیں آپ سب بہت ساری دعائیں آپ تمام تر لوگوں کے لئے سٹارٹ کروں گی اپنا ریویو ایک نظم ہے اس کا کچھ مصرہ میرے ذہن میں رہ گیا ہے کہ محبت ہو تو بے حد ہو نفرت ہو تو بے پایا محبت ہو تو بے حد ہو نفرت ہو تو بے پایا کوئی بھی کام کم کرنا مجھے ہرگز نہیں آتا تو کچھ یہی والے معاملات میرے ساتھ بھی ہیں دیکھیں جو ایک بار میری نظروں سے گر جاتا ہے نا تو اگر میں اپنی بات کرتی ہوں میرے لئے پھر بڑا مشکل ہوتا ہے کہ میں دوبارہ سے اپنے دل میں گنجائش پیدا کروں اور اپنی جو سیلف رسپیکٹ ہے نا اس کو قربان کر کے دوبارہ سے کہوں کہ اٹھ سو کے کوئی بات نہیں آجاؤ اور دوبارہ سے جو باتیں ہیں وہ نارمل ہو جائیں تو یہ والی جو چیز ہے یہ میری سرشت میں یا میری ایک اپنی طبیعت میں شامل نہیں ہے جو ایک بار دل سے گر گیا جو ایک بار نظروں سے گر گیا تو بس وہ گر گیا جتنا بھی اٹھنے کی کوشش کرے اور جو بھی کچھ جتنا بھی اچھا بن جائے تو پھر میرا دل دوبارہ جو ہے نا اس کی پرسنیلٹی یا پھر اس کی باتوں کی طرف راغب نہیں ہوتا یہ میری اپنی ایک اپروچ ہے یہ میری اپنی ایک سوچ ہے اور اسی طرح ہے میرے ساتھ اب میں کیا کر سکتی ہوں میں نے یہاں پر لوگوں کو دیکھا ہے ایک دوسرے کو پلکل لیول ڈاؤن جا کر نوچ کھاتے ہیں دوبارہ سے گلے مل کے بیٹھے ہوتے ہیں دوبارہ سے ایک پیچ پر آ کر ہسی مزاق کر رہے ہوتے ہیں چار دن نہیں گزرتے کہ پھر وہی سارے معاملات دوبارہ یہاں پر شروع ہو جاتے ہیں تو یہ والا جو لوگوں کا ایٹیٹیوٹ ہے جہاں پر لوگ اپنی سیلف ریسپیکٹ کو اپنے چینل کا کانٹینٹ بنا کر یہاں تماشے لگا رہے ہوتے ہیں آرڈینس بھی چارجڈ ہو جاتی ہے آرڈینس بھی مزے لیتی ہے اور پھر کہتے ہیں اٹس ہو کہ کوئی بات نہیں ہم تو بس لڑ لیتے ہیں اور پھر مل لیتے ہیں تو یہ والا جو ایک ایٹیٹیوٹ ہے یہ والی جو ایک پریکٹس ہے نا یہاں پر یہ میرے لیے بہت زیادہ ایک اسٹرینج ہے کیونکہ ریال لائف میں تو اتنا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہوتا آپ کی جو ریال لائف ہے وہ بہت لیمٹیڈ ہوتی ہے لیکن جب آپ سوشل میڈیا پر ہوتے ہیں تو آپ کو ہزاروں لوگ سنتے ہیں ہزار نہیں سات سو آٹھ سو پانس سو لوگ بھی اگر آپ کو ایک دن کے اندر سن لیتے ہیں تو کیا یہ کم ہے نہیں بہت زیادہ ہے اور جن کو ہزاروں سنتے ہیں ان کے تو پھر کیا ہی کہنے اچھا یہاں پر صلح کا شور اٹھا ہوا ہے کہ جو ستارہ اور ستارہ کی بہن ہے ان کے درمیان سلح ہوگی میں نے بہت سٹارٹ سے ایک بات بولیے میں نے کہا یہ ایک ہی برادری کے لوگ ہیں اور اگر صلح ہو جاتی ہے ان کی برادری کے کیا معاملات ہیں ان کی برادری کی کیا پریکٹس ہے ہمیں نہیں معلوم we all are muslims ہم جانتے ہیں ہم سب مسلمان ہیں اور ہم سب کو پتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس پر no compromises کیونکہ وہ چیزیں جو یہاں پر represent کی گئی ہیں نا وہ چار دیواری کے اندر بھی نہیں ہے چار لوگوں کے درمیان بھی نہیں ہے سو لوگوں کے درمیان بھی نہیں ہے بلکہ جو مدہ یہاں پر لائے گیا جو بہتان بازی کا ایک گندہ گھنونہ کھیل یہاں رچایا گیا تو اس کو جو views آئے ہیں جو بڑی کا ایک ویڈیو موجود ہے اس کو million لوگوں نے دیکھا ہے یعنی 10 لاکھ سے اوپر جو ایک human کا ایک resource ہے یا جو بھی آپ اس کو کہہ لیں اتنے لوگوں تک وہ ویڈیو گیا اور اتنے لوگوں نے رسوائی کا جو ایک ننگا ناچ ہے وہ دیکھا ہے ٹھیک ہے اور یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کا الزام بڑی نے دوے لفظوں میں لگایا گو کہ انہوں نے z y ایسا کوئی بھی لفظ use نہیں کیا لیکن جو تمام تر ان کی indication تھی جو تمام تر ان کی باتیں تھی وہ اشارہ کس طرف کر رہی تھی وہ اسی گناہ کی طرف کر رہی تھی جو کہ گناہ کبیرہ ہے اور کسی صورت بھی اس کو درگزر نہیں کیا جا سکتا اس کا کوئی کفارہ ہے ہی نہیں کہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دو اور پاک ہو جاؤ نہیں اللہ سے توبہ کرو اللہ کے حضور روح اللہ کے حضور گریہ وزاری کرو اگر تمہارا گناہ لوگوں سے چھپا ہوا ہے تو اللہ قادر ہے وہ ماف کرنے والا ہے لیکن اگر اپنے گناہ کو ناچ ناچ کے پوری دنیا میں تم یوں اس طرح ڈھول پیٹ پیٹ کر نقارے بجا بجا کر لوگوں کو بتاؤ گے تو پھر سوچو نا کہ اس کے لیے یہ کہہ دو کہ کفارہ دے دیا اور تمام تر چیزوں کو مس رپریزنٹ کرو تو یہ کہاں کا انصاف ہے یہ تو ایک بہت رونگ پریکٹس ہے کیونکہ جو ریلیجیس رول ہیں وہ نہ آپ کی اجارہ داری ہیں نہ میری اجارہ داری ہیں وہ تو بس ہیں تو ہیں جو بھی کسی ریلیجن میں ہے اس کو اسے فالو کرنا ہے اور اس کے بیونڈ اسے نہیں جانا ہے ایک ہوتا ہے گناہ کبیرہ ایک ہوتا ہے گناہ سغیرہ اور گناہ کبیرہ وہ ہے جس کے بارے میں شدید ترین وعید آئی ہے یعنی اس کو سخت ناپسند کیا گیا ہے اور جس گناہ کی یہ بات کرتی ہیں اس کی جو سزائیں ہیں شرعی وہ بہت زیادہ ایک اسٹرکٹ ہیں اور اگر کہ وہ بہتان ہے یعنی اگر جھوٹ بولا گیا ہے تو پھر جو بہتان لگانے والا ہے وہ سزا کا مستحق ہوگا مطلب ایسے سمپل یہ نہیں کہ چار سال تک ایک دوسرے کو رگیتے رہے رگڑا لگاتے رہے اور چوتھے سال کہا آؤ بہن گلے مل جاؤ یہ والا سلسلہ جو ہے نا پھر یہ ایک رونگ پریکٹس ہے اگر آپ کو معافی تلافی کرنی ہے اور میں نے کہا نا چار دیواری میں معاملات ہوتے چار لوگ سنتے مسئلہ اتنا بڑھتا نہیں تو وہ ایک الگ کہانی تھی لیکن یہاں تو اس کو مسئلہ بنا کر لائیا گیا لے کر کون آیا بڑی جس طرح ہم بڑی کی پرسنالیٹی دیکھ رہے ہیں تو وہ بہت کلیر بہت آبویس ہے نا بڑی بہت زیادہ سمپل ہیں اور نہ ہی جو ستارہ ہیں وہ نہ سمجھیں مطلب وزجم دونوں کے پاس ہے تب ہی تو دیکھیں نا یہاں پر سروائیف کریں اگر وزجم نہ ہوتا اگر انٹیلیجنس نہ ہوتی تو یہاں پر کس کا جو سروائیول تھا وہ پوسیبل تھا مطلب ہر ایک جو ہے وہ تو بالکل ڈھے جاتا اور کب کا یہاں پر کہتے ہیں نا کلٹی ہو جاتا نکل لیتا ستارہ کے لیے میں یہ کہوں گی کہ اس نے بہت زیادہ تنقید کا سامنا کیا اس پر بہت زیادہ الزامات لگائے گئے ہر آئے دن اس کا جو نیو اسکینڈل ہے وہ سامنے آتا ہے اور بنیاد کون بنا ہے یہاں پر بنیاد بنی اس کی اپنی سگی بہن تو یہ جب تمام تر چیزیں ہماری نظروں کے سامنے آتی ہیں تو ہمارا ایک پرسیپشن بنتا ہے دیکھیں نہ ہماری ستارہ سے کوئی رشتے داری ہے نہ ہماری بڑی سے کوئی دشمنی ہے یہ دونوں سگی بہنیں دنیا کو پتا ہے ہم سب یہاں پر معاملات کو دیکھ رہے ہیں اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں اور اپنی اپنی لوگ ہیں جو ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہیں بلا وجہ اگر ہم اپنا پوائنٹ بھی پلیس کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تم نے یہاں پوائنٹ پلیس ہی کیوں کیا یہاں ہماری اجارہ داری ہے ہم تو یہاں کے ڈاؤن ہیں اور جب ہم یہاں کے ڈاؤن ہیں تو ہم تو کسی کو اب جانے نہیں دیں گے اور ڈاؤن لے کر آئیں گے اور اس کے لیے ایڑی چوٹی کا سر دھڑکا زور لگا دیں گے کوئی حد نہیں چھوڑیں گے گالیاں دیں گے اور الزامات لگائیں گے اور تماشے لگائیں گے یہی کام ہوا ٹھیک ہے تو بہت سارے جو یہاں پر چیزیں ہیں وہ ٹائم کے ساتھ میں نے پک کی ہیں ان فیو ڈیس کے اندر سمجھ لیں لاسٹ ون منت یا ٹو منت کے اندر بہت ساری چیزیں پک کی ہیں اچھا مزے کی بات ایک آپ کو بتا دوں اس کے بعد آگے چلتے ہیں کیونکہ ایک کمیونٹی پوسٹ آئی ہے جہاں پر ایک کشمیری سوٹ ہے تو اس پر تھوڑی سی بات کروں گی تو یہاں جو لاسٹ بقریت تھی نا جب ستارہ نے لائف کی تھی اور تمام تر جو بھی ستارہ کی لائف میں اس کو ہیلپ فل رہے تھے لوگ ان تمام کا شکریہ ادا کیا تھا اور پہلے نمبر پر نام لے دیا تھا میرا مجھے بالکل نہیں پتا تھا ستارہ میرا اس طرح سے نام لیں گی یا اس طرح سے وہ مجھے رسپیکٹ دیں گی وَتُو عزو منتشا وَتُو ظِلُ منتشا عزت ظلت اللہ کے ہاتھ میں تو مجھے بالکل احساس نہیں تھا اس کے بعد جو ہوا ایک الگ ٹریک پر گیا میں نے کسی کو کوئی گالی نہیں دی کسی کو کچھ نہیں کہا لیکن لوگوں کے ایگو اتنا ہرٹ ہوئے کہ چھے چھے پیں پیں کر کے لائفز لگا لیں خیر جناب وہ مدہ جو ہے ایک سائیڈ لائن لگا لیکن بہت سارے جو لوگ تینا ان کی طرف سے جو دل تھا میرا میں نے کہا نا کہ جو میرا دل ہے اگر کسی کی طرف سے ایک بار خراب ہو جائے اور ایک بار اس میں ایک کھل کر ان کا چہرہ سامنے آ جائے تو پھر میں بہت زیادہ محتاط ہو جاتی ہوں پھر میں ان پر بلائنڈ ٹرسٹ نہیں کرتی خیر یہ سلسلہ آف اینڈ آن جاری رہا جاری رہا جاری رہا اور پھر عید آئی عیدی ملی اور اس کے لیے میں نے جا کر کسی کو نہیں کہا تھا کہ آپ مجھے عیدی دو کیونکہ یہ پہلی عید تو تھی نہیں بہت ساری عیدیں آئیں یہاں پر دو سے تین سال میں خوشی ستارہ کی کہ ستارہ نے اگر عیدی دی تو بہت سارے لوگوں کو دی بہت سارے لوگوں کو کیش بھی دیا بہت سارے لوگوں کو بہت کچھ دیا ستارہ کی خوشی ستارہ کی رضا مجھے کسی چیز کی نیٹ تھی ہی نہیں اور الحمدللہ نہ ہے جو میرے نصیب کا ہے وہ مجھے ملے گا پھر یہاں پر اس عیدی کی جو خراش ہے اس نے لوگوں کو بھمبور ڈالا خجلی اتنی مچی کہ آج تک خجلی ہے اور اس بقرعیت پر جو تماشے کیے کچھ لائفز لگیں تو وہ سب کچھ میرے سامنے ہے تو یہ ایک سال کا جو عرصہ ہے جو ایک سال کی جلن ہے وہ پتہ نہیں کیوں لوگوں کو ہے ایک اور لائف کا کلپ تھا جہاں بیٹھی ہوئی کچھ خواتین جو ہیں جن کا کہ پرزہ جو ہے کل میں نے ایک پرزہ کی بارے میں ویڈیو بنائی تھی تو وہ خواتین بیٹھ کر وہاں پر یہ کہہ رہی تھی کہ جن لوگوں نے گالیاں کھائیں ستارہ نے ان کو انوائٹ نہیں کیا اور پتہ نہیں ہی کس کس کو انوائٹ کر لیا تو بھئی یہاں پر مسئلہ یہ ہے نا کہ میں نے ہمیشہ لوجکس کے ساتھ بات کی اور جو ستارہ ہیٹرز ہیں یہاں پر میں کہوں گی وہ بڑے ظرف والے نکلے کس طرح ظرف والے نکلے کہ جب بھی میں نے بات کی ان کو منشن کیا تو ایسا نہیں کہ انہوں نے میری بات سنی نہیں انہوں نے بھی اپنی بات کی انہوں نے رپلائے میں گالی نہیں دی کیونکہ میں نے گالی نہیں دی تو انہوں نے بھی گالی نہیں دی یہاں پر جن لوگوں نے گالیاں کھائی ہیں تو گالی کے بدلے گالیاں کھائی ہے ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں کو گالیاں دو گے تو وہ بدلے میں آپ کو پھولوں کا ہار تو پہنائیں گے نہیں تو مسئلہ یہ ہوا کہ گالیوں کی جو ابتداء ہے جو گالیوں کی یہاں پر ایک بیس ڈالی گئی وہ معاملات کو یہاں پر ایگزیجریٹ کیا گیا ٹھیک ہے اور اگر میں اپنی بات کروں تو مجھے تو یہاں کے جو ستارہ کے ایک ٹائم پر یہ کہلیں کہ سو کال سپورٹرز تھے انہوں نے گالیاں دی فور نو ریزن میں نے کچھ پوائنٹس پلیس کیے کچھ پوائنٹ ریس کیے تو ان کے مو سے دھنا دھن دھنا دھن گالیاں پرسنل اٹیک ایج اور اللہ جانے ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ مجھے گولی سے اڑا دیں تو یہ والا رویہ میں نے دیکھا ان عورتوں کا تو جب میں دو گروپس کو یہاں کمپیر کرتی ہوں تو جو ستارہ ہیٹرز ہیں مجھے وہ ظرف میں ان سپورٹرز سے بہتر نظر آتے ہیں یہ میرا پوائنٹ آف ڈیو ہے کسی کو اگر اوبجیکشن ہے تو تو خیر اب کیا ہے جناب ایک کمیونٹی پوسٹ آئی اور انہوں نے کہا کہ انہیں اس کا جواب چاہیے تو میں نے بھی وہ کمیونٹی پوسٹ دیکھی ہے ستارہ ہیٹر کی اس پر ایک کشمیری ڈریس ہے اور مجھے بھی یاد آ گیا جب ستارہ گئی تھی تو ستارہ نے ایک بلیک ڈریس اور ایک وائٹ ڈریس لیا تھا اب کیا ہے جناب یہی ڈریس جو ہے وہ بڑی کی بیٹی نے پہنائے ٹھیک ہے ہم سب نے دیکھا کہ وہ عیت پر بڑی عیت پر وہ ڈریس پہنے کھڑی تھی اب جب امی یہاں سے گئی ہے ستارہ کے گھر سے تو پوسیبل ہے کہ بہت ساری چیزیں وہ یہاں سے لے کر گئی ہوں جس طرح کے جو نجمہ کے بچے ہیں ان کے لیے ستارہ کی والدہ ستارہ سے بہت ساری چیزیں کرواتی رہی ہیں ستارہ نے بھی خوش دلی سے کیا ہے ظاہر سی بات بھائی کے بچے ہیں اور اگر اللہ نے ستارہ کو دیا ہے تو پہلا حق اپنوں کا ہوتا ہے تو ستارہ نے اپنی جانب سے کیا اس میں کوئی اوبجیکشن نہیں ستارہ کی اپنی مرضی ستارہ کا اپنا پیسہ جس پر خرچ کرے لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر ستارہ کی والدہ جو ہیں وہ یہاں سے کپڑے لے کر جا رہی تھی تو ستارہ کو بھی اس چیز کی نالج ہوگی کہ امہ اگر لے کر جا رہی ہے یہاں سے وہ کپڑے تو پھر کس کو دیں گی وہاں پر کون بیٹا ہے جسے جا کر امہ یہ دیں گی تو یہ تمام تر چیزیں تو ستارہ کے نالج میں ہوں گی جہاں تک میں سمجھتے ہوں اور اگر نہیں بھی تھی بل فرض اگر امی نے کچھ چیزیں یہاں سے شاپنگ کی تھی اور اسی ٹائم جس ٹائم یہاں سے ستارہ نے کشمیر جو ٹرپر ایک ڈریس لیا تھا وہ خرید لیا تھا امی نے اپنی نواسیوں کے لیے تو بھی امی کو چاہیے تھا کلیرلی بول دیتی کہ یہ میں نے خرید ہے ظاہر سی باتیں ہمیں پتا ہے کہ جب یہاں سے وہ سعودی جاتی ہیں تو اپنی جو بیٹی ہے اور جو اپنا داماد ہے اسی کے گھر اسٹے کرتی ہیں اب یہ کہنا کہ امہ داماد سے ناراض ہیں شدید ناراض ہیں تو میں اس چیز کو نہیں مانتی ناراضگی اگر ہوتی تو ایک پل بھی جو ہے نا انسان ایسے انسان کے گھر میں جو آپ کی بیٹی کو رسوہ کرے وہاں رہنا گوارہ نہیں کرتا ریزن جو بھی ہو کوئی بھی ریزن ہو جو شوہر ہے نا مطلب جس طرح چاچو ہیں وہ بھی پھر اپنی بیگم کے بغیر نہیں رہ سکتے تو مان وہ بھی اپنی بیگم کا رکھتے ایسی بات نہیں ہے جس طرح میں اب چاچو اور امی کی ایک کہتے ہیں نا اپنی اس ایج میں آ کر ان کے درمیان بانڈنگ جو ہمیں دیکھ رہی ہے جو دونوں ایک دوسرے کی کیر کر رہے ہیں جو معاملات نظر آ رہے ہیں تو ایسا نہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ امی جو ہیں اپنے داماد سے یا اپنی بیٹی سے ناراض ہیں ایسا مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا اپنا ایک پوائنٹ آف یو ہے اب مسئلہ کیا ہے اب اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو لوگ سوال بھی کریں گے لوگ یہ بھی کہیں گے کہ صلاح ہو گئی پیسے ایک فروک کے لے جانے سے صلاح نہیں ہو جاتی اور ستارہ جو ہیں انہوں نے تو یہاں پر جو بڑی ہیں اس کی بڑی بیٹی کو اپنے پاس رکھا اس کی پرورش کی تو ایک آٹومیٹیکل ہی جو اٹیچمنٹ ہے نا وہ ہو ہی جاتا ہے بچوں کے ساتھ اور بچوں کا کون برا چاہتا ہے ستارہ کو اس چیز کا بھی علم ہوگا کہ جب سب کے لیے امہ کرتی ہیں تو ظاہر سی باتیں یہاں سے جائیں گی تو بہت ساری چیزیں وہ وہاں اپنی بیٹی کے بچوں کے لیے بھی لے جائیں گی ہو سکتا ہے بہت سارے کپڑے بیٹی کے لیے بھی لے گئی ہو جس طرح کہ اب ستارہ کی والدہ ستارہ سے رابطے میں ہے مصطفہ کی جو خیریت پوچھ رہی تھی تو اسی طرح جب ستارہ کے گھر پر رہتی ہوں گی تو اپنی بڑی بیٹی سے بھی رابطے میں ہوتی ہوں گی اس نے بہت کچھ کہا ہوگا کہ اما جب آپ یہاں سے آئیں گی تو یہ یہ چیزیں ہیں آپ خریدتے ہوئے لانا تو میں آپ کو پیسے دے دوں گی یا جو بھی معاملات یں کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ ستارہ نے وہ white frog دکھا دیا اب ستارہ کے پاس بہت سارے dresses بھی آتے ہیں پی آر packages کے ہو سکتا ہے کہ ایک خالہ ہے وہ بچیوں کی تو اس تناظر میں اس نے بچیوں کے لیے کچھ اپنی ماں کو دے دیا ہو کہ آپ یہ دے دی بچیوں تو شاہ کا کردار ہی اس پوری سینیریو اس پوری کانٹوورسی میں سمجھ ہی نہیں آتا کہ پرائی شادی میں شاہ کیوں دیوانہ ہوا مطلب اگدم سے اس کا اٹھ کر آنا اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنا مطلب دونوں مرد مظلوم ہیں جو کہ خود کو زیڈ بول رہے ہیں کنکلوجن ہے اس پر نہیں پہنچا جا سکتا کہ واقعیتا صلاح ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے اور اگر ہو بھی جائے تو مجھے اس میں کوئی شاک بھی نہیں ہوگا کیونکہ اگر میں اپنی بات کروں تو جو سیلف رسپیکٹ ہے اور جو عزت ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے میں نہیں سمجھتی کہ اگر کسی عورت پر ایسا الزام کوئی بھی لگائے اور جو عورت ہے اس کے جو بچے ہیں وہ بڑے ہو رہے ہیں مصطفیٰ ماشاءاللہ سے کافی سمجھدار ہے تو وہ یہ تمام تر چیزیں جب سنے گا دیکھے گا تو پھر کس طرح اپنی لائف میں ایسے رشتوں کو فیس کیا جائے گا یہ تمام تر چیزیں بھی میرے ذہن میں آتی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم کسی بھی کنکلوجن پر جائیں تھوڑا ٹائم دے لیتے ہیں جہاں دو سے دھائی سال ہو گئے چند دن اور ویٹ کر لیں چند ماہ اور ویٹ کو اپنے ریلیجن کو اپنے کلچر کو اپنے جو سوسائیٹی ہے سب سے پہلے اس کو ریپریزینٹ کرتے ہیں پھر خود اپنی ذات کو ریپریزینٹ کرتے ہیں اور پھر اگر ہم کسی کیلئے وائس ریز کرتے ہیں یا پھر کسی کو پروٹیکٹ اور سیکیور کرتے ہیں پھر اس کی باری آتی ہے تو اس طرح سے کچھ ترتیب ہے تو تھوڑا سا ٹائم دیں اتنا جلدی کنکلوجن پر نہ جائیں بہت ساری پوسیبلٹیز ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہے لیکن کچھ بھی پوسیبل ہے اس پر بھی جو میرا اپنا ایک اپنیان ہے وہ ابھی ریزرور ہے تب تک